السلام علیکم یہ دیکھیں میں نے دراز سے ایک سوفٹر اونلائن ڈھائن اڈر کیا تھا تو اپنے کسی بغیرت کے بچے ہیں یہ آپ دیکھیں یہ کوئی سوفٹر ایولیشن کے نام سے ہے اسلامباد سے انہوں نے مجھے ڈلیوری بیجی ہے وہاں سے اسلامباد سے تو آج میں نے اس کوپن کیا ہے تو چلیں آپ بھی دیکھیں کہ منجھے ایک ہزار چار سو اکیس رپے کا انہوں نے کون سا سوفٹر بیجا ہے تو یہ آپ بھی دیکھ کے بتائیں کہ یہ ایک ہزار چار سو اکیس رپے کی سوفٹر بنتا ہے اور جو میں نے آرڈر کیا وہ میں آپ کو بتاؤں گا چلیں یہ دیکھیں یہ بوکس کے اندر کیا ہے یہ پہلے تو اس کے اندر تقریباً آدھا بوکسوں نے سرک کچھرے کے اندر بھی رہا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ سارا کچھرہ ہے اس کے اندر جتنا بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ دیکھیں یہ سیڈی ایک نکلی ہے ٹھیک ہے اور جو اس کو ریجنل سوفٹر ہے اس کا آپ کو بتاتے ہوں کون سا من اوڈر کیا تھا یہ دیکھیں یہ سارا بیج میں کچھرہ ہے اور یہ ایک رسید دی ہوئی ہے انہوں نے تو یہ جو ہے یہ ایک ہزار چار سو اکیس رپے کا کچھرہ ہے ٹوٹل ٹوٹل جتنا بھی انہوں نے دیا ہے تو چلیں ابھی ایسا کرتے ہیں یہ سیڈی ڈال کے دیکھتے ہیں کہ سیڈی اندر کیا چیز انہوں نے بیجی ہے یہ جو ہے یہ ہے رسید ان کی جو انہوں نے بیجی ہے سیلر کی طرف سے سوفٹر ایولیشن اس کو پر اپنے نام نظر بھی آ رہا ہوگا شاید یہ دیکھیں سیلر ہے سوفٹر ایولیشن کے نام سے تو یہ ہے سیڈی وہ تو چلیں سیڈی کو اپن کرتے ہیں کیا نکل آتا ہے اس کے اندر کون سا ساپ نکلتا ہے اس سے جو کہ انہوں نے کیا کہتے ہیں بیجا ہے یہ سیڈی ابھی ہم دیکھتے ہیں کیا ہے اس کے اندر یہ دیکھیں اگر آپ کو میرا کیمرہ صحیح سے دکھا سکے تو یہ ہم اپن کرتے ہیں سیڈی کو یہ دیکھیں یہ جو ہے انہوں نے مجھے لائنسس کی کہ بجائے انہوں نے یہ پیچ فائل کی سیڈی کوپی کر کے انہوں نے مجھے بیجی ہے جو اوریجنل میں میں نے اوڈر کیا تھا لائنسس ویڈ کی کیونکہ میرا پروڈیکٹ کا کام تھا تو ان کی طرح سے میرا پروڈیکٹ بھی رک گیا ہے جو ان کا loss ہوا ہے میرا ان کی جو loss ہوا ہے وہ کون پی کرے گا یہ کومپنی ہی پی کرے گی یہ سوفٹر ریولیشن آلا پی کرے گا کون کرے گا جو میرا پروڈیکٹ تھے میں ان کو شو بھی کرا سکتے ہیں جو کومپنی کی طرح سے مجھے آئے تھے ان کے سوفٹر کی طرح سے میرے رہ گئے ہیں دس دن بعد انہوں نے سوفٹر کی ڈلیوری کی ہے اور یہ دیکھیں بیچ میں پیچ فائل بھیجی ہے جو کہ ان کو بھی پتہ ہے پیچ فائل سے نورملی ایکٹیویٹ کرتے تھے لیکن اس کا کمپنیٹ ریزلٹ نہیں آتا تو یہ سارے کے سارے دراز چور کے بچے بغیرد کے بچے ایسی چیزیں بھیجتے ہیں ان کو کوئی شرم نہیں آتی کمز کم رمضان میں تو شرم کریں کوئی کہ چلو ایسی چیز کسی کو نہ بھیجیں اگلے کا کتنا نقصان ہوتے ہیں ان کی وجہ سے یہ لنگ یہ نہیں سوچتے ہیں بس چند پیسوں کے لیے آپ کو سب کچھ بھیجتے ہیں تو میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ دراز سے ایسی کوئی بھی چیز آن لائن نہ خریدیں کیونکہ ٹوٹلی ٹو ٹوٹل ڈرامے باز یہ دھوکھا ہے آپ کے ساتھ آپ کو اوریجنل چیز اس پر دکھاتے ہیں نیٹ پہ اور آپ کے پاس تھرڈ سے بھی تھرڈ کلاس کی چیز پہنچتی ہے آپ یہ سوفٹر کو دیکھیں اگر یہ بازار میں آپ لینے جائیں آپ کو پچاس رفعہ ملے گا اور انہوں نے لائنسیس کی اور سب کچھ وہاں پر شوک رہا کہ آپ مرے پاس جو پہنچا ہے پیچ فائل کا پہنچا ہے یہ اگر میں یہاں سے خریدتا پچاس رفعہ مجھے ملنی تھی میں نے سوفٹر خریدنے کا مقصد صرف یہی تھا کہ مجھے لائنسیس کی چاہیے تھی اس کی ان کی وجہ سے جو میرا نقصان ہوا ہے وہ کون برے گا یہ سوفٹر ایولوشن والا یا یہ کیا کہتے ہیں دراز وال میں ان کو پروف بھی دکھا سکتا ہوں کہ ان کی وجہ سے میرا کتنا نقصان ہو رہا ہے تو مجھے آپ صرف یہ بتائیں کہ آپ کمنٹس مجھے صرف یہ بتائیں کہ یہ لوس کون لوس کا ذمہ دار کون ہے یہ دراز والے یا کیا کہتے ہیں یہ سوفٹر ایولوشن والا تو آپ برائے میرا بانی دراز سے کوئی بھی چیز اون لائن آرڈر نہ کریں اور خاص طور پر یہ سوفٹر ایولوشن جو گدے کا بچہ اسلام آباد میں بیٹھا ہوا ہے یہاں پر لوگوں کے ساتھ ڈرامیں بازی کر رہے ہیں پیچ فائلیں ب دور رہیں اور مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ یہ میرا نقصان کا ذمہ دار کون ہے میں ان کو پروف بھی دے سکتا ہوں کہ میرا کتنا نقصان ہوا ہے تو یہ سوفٹر ایولوشن والا یہ گدے کا بچہ یہ ذمہ دار ہے یا کیا کہتے ہیں یہ مادر چوت کے بچے کیا بولتے ہیں اس کو دراز والے میرے پاس کوئی گلی بھی نہیں ہے اس رمضان کے مہینے میں کہ ان کو بھی کوئی ایسی گلیاں بھی جن کے میں کیا گا ہوا بھی ان کے جو نقصانوں میں آپ صرف کمنٹس میں بتائیں کہ ان کے ذمہ دار کون ہے میں نے تو غلطی صرف یہ کہ لوگ ڈاؤن کی وجہ سے سب کچھ بند تھا تو میں نے آن لائن آرڈر کیا ورنہ یہ ہارل روڈ مجھ سے دور نہیں تھا تو میں ہارل روڈ سے جا کے خرید سکتا تھا وہاں سے بھی تقریباً ایک ہزار ایک ہزار ایک سو ایک ہزار دو سو کی ملنی تھی مجھے کیونکہ میں نے غلطی کی دراز سے آن لائن آرڈر مگوایا تو اب لوگ ڈاؤن کی وجہ سے میں نے غلطی کر دی مگوا دی صرف مجھے ابھی اتنا بتا دیں کہ اس کا ذمہ دار کون ہے یہ گدے کا بچہ ج جو اسلامباد میں بیٹھا ہوا ہے یہی دراز والے جو کراچی میں بیٹھے ہوئے ہیں کون مادر چوت کا بچہ اس کا کیا کہتے ذمہ دار ہے مجھے بس صرف اتنا بتا دیں تھینکیو